بسم اللہ الرحمن الرحیم کے خلاف میں آپ کو نوٹس بھیج رہی ہوں مسئلہ یہ ہے کہ فراغ ہوگی صاحبہ اس وقت تو ملک میں نہیں ہے یا تو ملک میں تشریف نہیں آئیں اور عدالت کے سامنے خود کو پیش کریں اور کہیں جی ٹھیک ہے میں تو فیر انکوائری کرواتی ہوں جب یہ کام مسلم لیگ نون کہتی تھی تو اس وقت کھا جاتا تھا کہ نہیں جی ملک میں عدالتیں ازاد ہیں آ جائیں اور آ کر کیسز کا سامنا کریں مسلم لیگ نون اس وقت یہ کہتی تھی کہ نہیں جی یہ جو نظام ہے یہ تو عمران خان کے حق میں اور ہمارے خلاف متاثب ہے تو ہم ایسی عدالتوں کے سامنے اور ایسے نیب کے سامنے نہیں کبھی بھی خود کو لانا چاہیں گے گو کہ پھر رگڑے انہوں نے کھائے لیکن انہوں نے کہا یہ تو متاثب لوگ ہیں اور ہمیں صرف ان کا کام victimize کرنا ہے جبکہ اب فراغ ہوگی صاحبہ بھی یہ کر رہی ہیں فراغ ہوگی صاحبہ آجائیں اپنے دمام تر احساسوں کا جواب دیں اپنی بنائیوی دولت ہے اس کا تعلق کسی طرح سے کوئی نہیں ہے اور جو ان کے خلاف evidence ہے اگر وہ present کرتی ہے ایف آئی اے یا نیب اس میں وہ درست ثابت ہوتا ہے ٹھیک نہیں تو پھر معاملہ خراب ہے اس پہ بات ہوگی اور سابق خاتون اول ذرا اس پہ بعد میں آپ کو بتا دوں کہ سابق خاتون اول یعنی بشرا بی بی صاحبہ میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ نیب ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے وہ ایک سنوے ملین پاؤنڈ کے cases والا لیکن اب تھوڑا سا معاملات تھوڑی کیونکہ ایک چیز پک چکی ہے جتنا ڈیلے کرنا تھا کیا جا چکا ہے تو اب فراغ ہوگی صاحبہ کے لئے جو بشرا بی بی صاحبہ ہیں ان کے لئے مشکلات بڑھ سکتی ہیں اور ان کی گرفتاری کسی وقت دی عمل میں لائی جا سکتی ہے یہ نیب کا ایک طریقہ کار تھا انہوں نے اس طریقہ کار کو ایڈاپٹ کیا اور ابھی ریسنٹلی ایک صدر ایک سینٹ کے اندر ایک آرڈننس کو ایکسینشن بھی دلوائی گئی اور اب جو نیب کا قانون ہے اس کے حوالے سے لہٰذا اب یہ باتیں کلیر ہو گئی ہیں کہ جو فراغ ہوگی صاحبہ کی سہیلی ہیں یعنی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ ان کے لئے بھی مشکلات بڑھ سکتی ہیں خاص طور پر وہ الکادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے اور وہ ایک سونوے ملین فاؤنڈ کی جو پیرنٹلی ڈید تھی اس کے حوالے سے بہت سے لوگیں کہتے ہیں جی آمران خان کا اس سے کیا تھا کے لئے کہ کیابنٹ کو ہیڈ امران خان صاحب کر رہے تھے اور جہاں وہ پیش کیا گیا سب کچھ وہاں امران خان صاحب موجود تھے اس کو سیل رکھا گیا سب کچھ کیا گیا اس میں امران خان صاحب کا کیا کردار تھا کیا نہیں تھا امران خان صاحب اس کے بینفیشری کس حد تک بنے کیسے بنے یہ تو سبجیکٹو انویسٹیکیشن ہے انویسٹیکیشن کر کے پتہ لگے گا ایک بات جو کہ آج پاکستان تحریک انصاف کے کور کمیٹی کے مہمبر جناب شعیب شاہین صاحب نے کہی انہوں نے کہا جی اگر نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی آمدنی کے ذمہ دار نہیں ہے تو امران خان فرق ہوگی کی آمدنی کا یا احساسوں کا ذمہ دار کیسے ہو گیا اگر ہے تو ثابت کر کے بتائیں بالکل ٹھیک ہے ذرا یہ بات اس کے اوپر بھی میں آپ کو روشنی ڈالوں گا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے حسد عمر صاحب نے پی ٹی آئی چھوڑ دی جی اور پہلے بھی وہ سائیڈ لائن ہو گئے تھے لیکن اب وہ کہہ دے نا سٹراو دیکھ بروک کیاملز بیک وہ کیا ہوا فائنل نیل ان دہ کافن اگر میں یہ کہوں اور جو فائنل ان کو جھٹکا لگا وہ کیا تھا وہ ریسنٹی اس کی فرسٹریشن کا اظہار وہ کئی دفعہ کر بھی چکے تھے پرابلم ان کے لیے بڑھ چکے تھے لیکن میرے خال میں ہو گیا اس کے اوپر حمادہ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا کہ یہ ان کو زبردستی پارٹی سے الادہ کیا گیا اور یہ سب کچھ ہوا قومی جماعت بننے جا رہی ہے مسلم لیگ نون وہ کیسے کہ سندھ میں بھی اتحاد ڈھونیں گے سندھ میں بھی ایمکی ایم سے انتحاد ہو رہا ہے ادھر باب پارٹی تقریباً زم ہونے جا رہی ہے پی ایم ایل این کے اندر بلوجستان کے اندر کیونکہ امپریشن یہ کریئٹ کرنا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر جو ایک بٹا لگ گیا تھا کہ وہ صرف ایک پنجاب کی جماعت ہے ایجیٹی روڈ کی جماعت ہے اس تاثر کو زائل کرنا ہے الیکشنوں میں پتہ لگے گا کہ زائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا آخر میں ایک بات یہ بہت سیاری چیزیں ہیں لیکن میں ساروں کو اوپر ٹاچ کروں گا آرے فلبی صاحب نے ریسنٹ لیگ انٹریفیو دیا اس میں کہا انہوں نے کہ یہ عمران خان صاحب کی غلطی ہے انہوں نے آئین پر بہت بڑا بروسہ کیا اگر آئین چلتا تو بڑا ٹھیک ہو جاتا اگر نوے دن میں انتخاب ہوتے تو ذرا میں آرے فلبی صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ حضور والا آپ نے آئین کے ساتھ کیا کیا ذرا یقین دہانی آپ کو بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ بحیثیت ایک صدر بحیثیت ایک آہ ایک ایک ہیڈ آف سٹیٹ جو آپ کی ذمہ داری تھی آئین کے مطابق آپ نے وہ نبھائی یا نہیں نبھائی یا آپ نے اپنا جو کانڈکٹ تھا وہ ایک پارٹی کے میمبر کے حصیت سے یعنی طریقے اتصاب کے میمبر کی حصیت سے آپ اسے لے کے چلے سرہ بات ہو جائے فراگوگی صاحبہ کی نہیں فراگوگی صاحبہ نے نوٹس بھیڑ دیا اب بات یہ ہے فراگوگی صاحبہ کو پاکستان لانے کے لیے متعدد دفعہ اٹیمٹس کی گئی ہیں اور ابھی بھی کی جا رہی ہیں اور ہر کو یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستان آ جائیں آسانی سے وہ نہیں آئیں گی نہ انہیں آسانی سے لائے جا سکتا ہے وہ ملک سے باہر ہیں اور آپ نے دیکھیں عمران خان صاحب کے دور میں بھی جو لوگ ملک سے باہر تھے بڑا مشکل ہوتا ہے یا درمیان نواز شریف صاحب اتنی بڑی سیاسی فکر ہے ان کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکا تو فراگوگی صاحبہ کو کیسے واپس لاسکتا ہے وہ خود آ جائیں کسی انڈسٹینڈنگ کے تحت آ جائیں یہ مان کر آ جائیں کہ ہاں جی میں تمام باتیں سچ بتاؤں گی یا جو بھی چاہیے ہوگا میں کنسیڈ کروں گی تو پھر ٹھیک ہے ان کی واپسی ہو سکتی ہے لیکن بغیر اس کے میرے خیال میں وہ نے ابھی ان کے ساتھ وہ سیٹلمنٹ ہو نہیں پا رہی انہوں نے نوٹس بھیٹ دیا کہ نہیں میرے خلاف غلط خبریں آپ چلوا رہے ہیں نیب چلوا رہے ہیں فیئے چلوا رہے ہیں اب ایک بات جو کہ میں نے شروع میں کی اور میں آپ کہہ رہا ہوں کہ پہلے بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ بشا بی بی صاحبہ کو مسائل ضرور ہیں نیب ایونچلی انہیں گرفتار کرنا چاہتا ہے گواہ ایکیوزڈ پھر نام نہیں لکھا نوٹس میں ان کو ایکسٹینشنز ملتی رہی ہیں حفاظتی زمانتیں ملتی رہی ہیں لیکن نیب اب جو ریسنٹلی میں نے آج پتا کیا اور یہ تاثر ملا کہ نیب اب بالکل تیار ہے کہ وہ کسی موقع پر سٹرائک کر سکتا ہے اور سابق خاتون اول کو گرفتار کرنے کیلئے جا سکتا ہے اور نیب اب یہ بھی نہیں کہے گا بتائی یہ جا رہا ہے اور اس کے والے سے خبر بھی چھپی کہ نیب شاید اب یہ بھی نہیں کہے گا کے لیے ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے خاتون ہونے کی حصیت سے انہیں کو انہوں کو لیورج ملتا رہا لیکن شاید اب نہیں ملے گا اب اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو ان کو سزا ملے گی جو شعب شاہین صاحب نے بات کی انہوں نے کہا جی کہ میاں نوازشیر کے بچوں انہوں نے کہا جی ہم انڈیپینڈنٹ ہیں ادھر میاں صاحب نے کہا میں اپنے بچوں کا ذمہ دار نہیں ہوں تو فراغوگی کے ذمہ دار عمران خان کیسے ہو جائے مسئلہ یہ ہے کہ ہم تمام باتیں بھول جاتے ہیں تو جناب میرے بہت ہی محترم شعب شاہین صاحب پاکستان کی تاریخ میں اگر کسی سیاسی لیڈر نے کسی دوسرے کے لیے پریس کانفرنس کیا تو وہ عمران خان صاحب ہے جنہوں نے فراغوگی صاحبہ کے لیے وہ پریس کانفرنس کی جو کہ لائیو دکھائی گئی تمام ٹیلیویشن چینلز کے اوپر جس میں انہوں نے بتایا کہ فراغوگی صاحبہ کتنی بڑی انٹرپنور ہیں کتنا زبردست انہوں نے ریل اسٹیٹ میں کام کیا ہے اورے بھئی عمران خان کو کیا ہے کسی کو اگر کوئی بات ہو رہی ہے اتنی مجبوری کیا تھی عمران خان صاحب کو کہ وہ فراغوگی صاحبہ کی وضاعتیں آ کے دینا شروع کر دیں عدالتیں موجود ہیں سب کچھ موجود ہیں تو عمران خان صاحب کو کیا پڑی تھی عمران خان صاحب کا اگر ان تمام تر معاملات سے یا سابق خاتون اول کا ان تمام تر معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا تو عمران خان صاحب کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی تو عمران خان صاحب نے تو آ کے وضاعتیں دیں اور وہ آپ دیکھ لیں یوٹیوب کی اوپر ویب کی اوپر ہر جگہ وہ پریس کانفنس پڑھی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے کس حد تک جا کے فرا گوگی صاحبہ کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ دی تو ایسا کون کرے گا بھائی را چلتے تو کوئی نہیں کہتا اور نوئنگ عمران خان صاحب وہ تو اس بات پر بلیو جو ان کو لوگ کرتے ہیں کہ وہ تو ایکسپینڈبلز کی طرح سیاسی سیاست میں لوگوں کو دیکھتے تھے کہ بھئی اس سے سیاسی کام ہو گیا اب یہ فارق آپ کو دوسرا آپ کو دوسرا ایسنگ پاور پولیٹکس میں ہوتا بھی یہ لیکن اتنا بڑا کوئی سٹیک تھا فرا گوگی صاحبہ کے جس کے دفاع میں عمران خان ٹی وی کے اوپر آگئے اور پوری پورے دفاع میں جس طرح کوئی وکیل دفاع کرتا ہے فرا گوگی صاحبہ کا اس طرح انہوں نے دفاع کر دیا تو ذرا پہلے فیکٹس کے اوپر غور کر لیں اور سوچ لیں کہ فرا گوگی صاحبہ کے دفاع میں کون آیا تھا اور پھر فرا گوگی صاحبہ کے ساتھ ذرا آئیں نا فرا گوگی صاحبہ اور وہ لنک اسٹیبلش ہو جائیں گے کوئی ہائی پاورڈ کمیشن بن جائے ادھر بڑے لوگ ہیں جناب پنجاب کے اندر ایسے سے لوگ موجود ہیں موجود ہیں لاہور میں موجود ہیں جو اس بات کی گوائی دے سکتے ہیں کہ فرا گوگی صاحبہ کا کیا کنیکشن تھا عمران خان صاحب سے ان کی اہلیہ سے پنجاب کی حکومت سے اور کیسے سارا مالی نظام چال رہا ہوتا تھا اوپن ان شٹ ایویڈنس موجود ہے اس کی کوئی کیا ڈنائی کرے گا بھائی تو ذرا اس بات کو تحریک انصاف کے مارے دوست دیکھ لیں عصد عمر صاحب نے چھوڑ دی پی ٹی آئی ایونچلی چھوڑ نہیں دی دیکھیں عصد عمر صاحب کوئی ہارڈ گور سیاستدان تو تھے نہیں ٹیکنوکریٹ تھے عمران خان صاحب انہیں لائے عمران خان صاحب کی وجہ سے ہی وہ دو دفاع ایلیکٹ ہوئے پی ٹی آئی کی وجہ سے ایلیکٹ ہوئے ایک اچھے فیملی ریسپیکٹیبل فیملی سے تعلق ویسے صاف شفاف آدمی ہاں وہ یہ بات ہے کہ وہ اس روح میں ضرور بہہ گئے تھے اور مجھے لگتا ہے کہ ان کو کسی جگہ پر جہاں کوشن کرنا چاہیے تھے عمران خان صاحب کو یا کچھ کام کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے نہیں کیے لارجر دن لائف سمجھنا شروع کر دیا تھا انہوں نے عمران خان کو بھی اور پی ٹی آئی کو بھی عصد عمر صاحب کی بھی غلطی یہی تھی اور ایونچلی یہی ہوا اب کچھ لوگ جو ادھر ادھر ہیں وہ اپنے ان کی مسائل اپنی جگہ ہیں ٹھیک ہے اس پہ عمران خان صاحب میں ٹویٹ کیا کے لیے ان کو چھڑوایا جا رہا ہے بلکل حالات ایسے ہیں بلکل وہ کون رہنا چاہے گا اتنا صحبتیں کون برداشت کر سکتا ہے وہ آپ اچھا لگے برا لگے رانہ سناواللہ کو ہیرائن کے کیس میں جب بند کیا تو رانہ سناواللہ نے تو پیشی میں آکے کہا میں اور زور سے نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوں گئی مجھ پہ ہیرائن کا کیس ڈالنا ہے تو ڈالو وہ کہا بھر ٹھیک ہے وہ اس بندے کا سیاسی قدمی اس کا اضافہ ہوا آپ پہ لے نہیں سکتے رانہ سناواللہ سے آپ اختلاف کریں ان کی سیاست سے نفرت کریں ان سے کریں لیکن وہ ریکارڈ کا حصہ ہے یہ لوگ ہارڈ کور سیاستدان نہیں تھے یہ نہیں اتنی صحبتیں برداشت کر سکیں دوڑے اہمیں تو نہیں لگ گئی نا اللہ برا وقت سب کو بچائے کوئی بھی شاید نہیں برداشت کر رہے لیکن لوگوں نے کی بھی ہیں میاں جاوید عطیف نے کی رانہ سناواللہ نے کی اور بتیرے لوگوں نے کی وقت گزر جاتا ہے ان کی سیاست غلط ہو سکتی ہے ان کے سیاسی نظریت سے آپ اختلاف کریں لیکن کچھ باتیں تبدیل نہیں ہوتی اور جو پھر پی ٹی آئی کے گلے میں بدقسمتی سے ایک توق پڑا ہوا ہے پھر وہ تو اب ہانٹ کرے گا اب آریف علوی صاحب نے انٹرویو دیا انٹرویو کے اندر وہ فرما رہے ہیں یہ نہیں عمران خان کی بڑی غلطی تھی وہ نظام پر ان کا تعلق تھا اگر وہ آئین کے اوپر ان کا خیال تھا نوے دن میں انتخاب ہو جائے گا اسی لیے پھر وہ یہ ان کی غلطی تھی محترم آریف علوی صاحب جو کام آپ نے عمران خان صاحب کے کہنے پر کیا جس اسیملی کی تعلیل کے اوپر آپ نے وہ جو قاسم سوری صاحب کی اس رولنگ کے اوپر کیا آپ آئین کو توڑنے کے مرتقب ہوئے غیر آئینی کام کے مرتقب ہوئے اور سپریم کورٹ میں اس بات کی بازگشت ہوئی جو کام آپ نے کیا وہ آئین سے غداری کے زمرے میں آتا ہے آئین توڑنے کے زمرے میں آتا ہے آپ نے وہ کیا صرف کس کے کہنے پر عمران خان کہنے پر اوپن انشٹ سب کو پتا تھا وہ غیر آئینی کام ہے جو کہ قاسم سوری کی رولنگ کے بعد کیا گیا آرٹیکل فائیو کو انوک کیا گیا سب کو پتا تھا کہ وہ غیر آئینی کام ہے اور عمران خان صاحب کی کہنے پر آپ نے کیا ایز پارٹی کا آفس بیرر جو ٹھپے پہ ٹھپا لگا رہا تھا اس وقت کہاں گیا آپ کا اصول ذابطہ آئین یہ آئین ہمیں اسی وقت اچھا کیوں لگتا ہے جو صرف جب ہمارے فیور میں چل رہا ہو جب وہ آئین اصولی طور پر کسی جگہ چل رہا ہو یا کچھ کر رہا ہو یا آپریٹ کر رہا ہو یا اس کی سپریٹ کو ایڈاپٹ کیا جا رہا ہو اس وقت ہمیں آئین کی سمجھ نہیں لگتی ہم اپنا جب فیور ہوتی ہے ہمیں پتا لیکن یہاں سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو ہم اس کے اوپر پر بات کر لیتے ہیں یہ پتا نہیں ہمیں کیوں اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں یا کرتے ہیں باقی نہیں ہے کہ یہ مسلم کی نون وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بائی دعا ایک بہت بڑی خبر میں نے آپ کو دینی ہے اور آپ ہل جائیں گے وہ خبر سنکے کیونکہ یہ سوچ موجود ہے نظام کے اندر اس سوچ کو کتنا بڑا جھٹکا ملتا ہے کتنے بڑی یہ چیز آتی ہے یہ ذرا میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا وہ الیکشن سے متعلق ہیں میاں نوازشیب صاحب کی جماعت ادھر باپ پارٹی شامل ہو رہی ہے حسن میں بشیر محمد صاحب صدر بن گے پی ایم ایل این کے بائی دعا اس میں بھی پڑے لوگوں کو ہارٹ برننگ ہوئی پی ایم ایل این کے اندر ایم کیو ایم سے اتحاد یہ وہ فلان تاثر کہہ دینا ہے کہ پی ایم ایل این قومی جماعت ہے ہر جگہ پر اس کا الائنس سب کچھ ہے لیکن کیا پی ایم ایل این انتخاب اپنے زورے بازو پر جیت کر اقتدار میں جائے گی یہ سوال ہے یہ سوال ہے اس لیے کیونکہ یہ سوال پی ایم پی ٹی ای سے بھی ہم پوچھتے رہے کیا آپ اپنے زورے بازو پر جیت کر ہیں اس کا جواب وہ یہ نہیں مانتے تھے لیکن ہمیں پتا تھا دوہزار اٹھارہ میں پی ٹی ای اسٹیبلشمنٹ کی ویرس سے آری انتخاب کے بعد جو حکومت بنی وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے بنی کیا یہی معاملہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوگا اور پی ایم ایل این کو بھی اسی مدد کی ضرورت ہوگی کہ وہ حکومت بنائے تو پھر مقتدر حلقوں کی مدد سے ہی وہ حکومت بنے کیا ایسے ہوگا کہ ایک دفعہ پھر ایسے ہونے جا رہا ہے اس کا جواب صرف الیکشن دے سکتے یا الیکشن کے بعد کی رسورتحال ہے وہ دے سکتے تو پی ایم ایل این اس کے لیے منٹلی طور پر تیار ہے جو پی ٹی آئی کا ایشو ہے وہ یہ کہ سیمبل پی ٹی آئی کا موجود ہوگا اگر موجود ہوگا سیمبل تو اس تاثر کے بارے میں جو اس وقت آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی تو ہر جگہ پاپلر ہے ہر جگہ پاپلر ہے اور آپ دیکھیں تو صحیح اگر بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ ہوا تو لوگوں نے تو تھپائی بیلٹ پیپر پہ اس پہ لگانا ہے بلے کے نشان پہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے اگر دعوے دیکھیں جائے پی ٹی آئی کی لوگوں کا وہ تو کہتے ہیں ہم ہر علکے سے کارڈی جیٹ کھڑا کریں گے بے شک کمزور کیوں نہ ہو لوگوں نے بلے کے اوپر اٹھپا لگا رہے ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کیا بنتے ہیں کیا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ تو کوئی انہونی کام ہونے جا رہا ہے دوزار چوبیس کے اندر کیا ایسے ہونے جا رہا ہے کیا ایسے ہو سکتا ہے یہ صرف وقت بتائے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ الیکشنز کے حوالے سے میں کسی عام شخصیت سے بیسیت صافی ہمارا میں آپ کو نوز کہتا ہوں ہمارا کام ہی ہوتا ہے لوگوں سے ملنا لوگوں سے باتیں کرنا لوگوں سے سوال پوچھنا تو مجھے کسی شخصیت نے بتایا کہ یہ سوچ کسی جگہ موجود ہے کہ بھئی ملک میں الیکشنز کیا واقعی اب بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ خیبر پختونخواہ کے اندر جو لان ارڈر کی صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہیں جو نگران حکومتیں ہیں پنجاب تو بہت ڈیلیور کر رہا ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے تو کیا یہ ہو سکتا ہے کیا یہ ہونے جا رہا ہے یہ سوچ ایک ابھی میں موجود ہے کے لیے اس میں شاید فردر ڈیلیٹ ہو سکتا ہے لیکن اس میں ایک ایک بہت بڑی شخصیت ایک بہت بڑا دفتر انوالوڈ ہے کہ جی وہ شاید اس کے خلاف ہو آگے تو رب کی ذات جانتی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن یہ سوچ کہیں نہ کہیں موجود ضرور ہے کہ شاید الیکشن ابھی بھی سوٹبل حالات نہیں ہے شاید ڈیلے کر دیا جائیں شاید ہو جائیں لیکن مجھ نہیں لگتا یہ سوچ کسی نہ کسی دیکھیں میں بحیثیت صحافی میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ جناب قاضی فائزی صاحب نے کہا ہے کہ یہ بات آپ نے نہیں کرنے ڈی وی کی اوپر تو میں کم اپنے ڈیلیٹل فلیٹ فارم میں جو بحیثیت صحافی میں یہ چیزیں سنتا ہوں یا یہ میرا ایک پریولیج ہے تو اور جب مجھے کسی سیریس جگہ سے یہ بات میں سنتا ہوں تو یہ نہیں کے لیے ایسا ہونے جا رہا ہے لیکن یہ سوچ موجود ہے اگر سوچ موجود ہو تو پھر اس کے بیچے کوئی نہ کوئی لوجک بھی ہوتی ہے یا شاید کوئی نہ کوئی کسی جگہ پر بیٹھ کے کوئی پلاننگ بھی کر رہا ہو اس کے بارے میں ہم اس وقت کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں یہ سوچ موجود ہے ویلوگ دیکھئے گا جی اسے لائک سبسکرائب شیئر بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور آپ نے پریس کرنا ہے آپ سب کی فیڈمیک کا بہت چکتی ہے اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے خدا حافظ